آپ لوگوں کا سکون دیکھ کر مجھے کوئی ٹینشن سی ہو رہی ہے خان صاحب بھی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اگر اجازت نہیں ملتی تو مت کریں آپ بھی کہتے ہیں ہم کریں گا ساتھ پہلے دالتے دیکھ لیں وہ جاں وہ جاں پہ بتاؤں مجھے کوئی دانی سمجھنی آتی ہے میں بیر پاس کلیر انفارمیشن ہے جو اس انفارمیشن کی بھی رہت ہے بیسیکلی حکومت چاہتی ہے اشارت وہ چاہتی ہے کہ کوئی بارشلہ آ جائے کوئی جنسی بن جائے وہ ہمارے کاتے پہ پڑ جائے وہ ہر صورت میں اس حکومت سے جان چڑھانا چاہتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اور ان کو کچھ بریک چاہیے اور طریقے صاحب تو آپ کو پتہ ہے طریقے صاحب تو اس کی دشمن نمبر ون ہے اس کو بارشلہ قبول ہے لیکن ہمارا منڈیٹ وپس کرنا اس کو قبول نہیں ہے بیسیکلی ابو سمجلی کی جو خواہش ہے وہ مارشلہ چاہ رہی ہے سر لیکن وہ میلڈ ڈاؤن کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں نا یہ بات آپ کی اگر میں مان بھی لوں تو پھر بھی حالات کو بدلنے کے لیے کرنا تو جو بھی ہے وہ طریقے انصاف سے کرنا مجھے ایک بریک لینے دیں بریک کے بعد ذرا مجھے سمجھائیں یہی خد و خال اس کے کہ مجھے جس آپ میں خان مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹھنڈ پروگرام میں طریقے انصاف انکلوڈنگ عمران خان صاحب اندر سے آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ جائیں اعتجاج وہاں کریں جائیں اجازت ملتی وہاں پر اجازت تو آپ کو نہیں دینی کسی نے پورے پاکستان آپ میں دی ہوئی اجازت واپس لے لیتے ہیں اس طرح تو آپ کو اعتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا پھر کیا ایک بریک کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تھنڈا کام ہے کہتے ہیں جس طرح چلے گا دھکے کھاتے وہ ایسی آگے معاملات چلیں نہیں دیکھیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا ہم پورا من پولیٹیکل پارٹی ہے ہم تو کوئی میری ٹنڈ نہیں ہیں کہ ہم کوئی بندوں کو ٹاکے اور کوئی راکت لانچر راکے جو نا وہ فائر کریں گے اور عمل ان لڑائی لڑیں گے اور آپ کا لیڈر بھی اندر ہے دیکھو ہم اپنی جدوجہد ہو لمبی جدوجہد ہو ہم اپنے سٹھکل جاری رکھیں گے یہ سندد بھی ہے لمبی جدوجہد کا لفظ سنکے مجھے لگتا کہ خان صاحب لمبا اندر رہیں گے نہیں میں بات کرتا ہوں جدوجہد جدوجہد ہوتی ہے یعنی ہم ہر صورت میں میں نے جتنی بھی ہماری دیکھیں جو ابھی ریسٹ ہسٹری ہماری منڈیلا گاندی جی باچا خان ہمارے علاقے کا یا ماترڈوٹر کنگ کی بات آپ دیکھ لیں ان سب نے جدوجہد کی اور کامیابی سر کی یا فرمن جدوجہد کی یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیریٹیو کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچائے اپنی بات کرے عوام کو ویسی بھی ہمارے ساتھ ہے اور ابھی ایک سوچ عوام کے اندر بدل گئی ہے اس سوچ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا لیکن یہ پی ٹی آ کے مزاج کے بڑے خلاف باتیں آپ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا مزاج ہی یہ تھا دھرنا لے کے آ جاؤ چڑھائی کر دو نماز صریف استیفہ دو میں تمہیں پکڑ کے گسیٹ کے نکال دوں گا خان صاحب تو چلنے ہی نہیں دیتے تھے یہ آپ کی نئی پارٹی جو نئی تحریک انصاف ہے یہ اس مزاج کے خلاف آپ لوگ آپ کا حیال ہے نیا مزاج بنا رہے ہیں آپ اس کا نیا ڈی ای نیے بند ہے نہیں دیکھیں میں جو اور بات کر رہوں ایک ہمارا موقف ہے موقف میں ذرا برابر اور ایک اس میں ایڈ کر دوں آپ کہتے تھے کہ آپ کے ورکر آپ کو نہیں زندہ رہنے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ کرو ہاں بلکل کیا کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم نی ہم ورکر تو ایکسٹریبلی وہ کہتے ہیں نا ورکر تو جذباتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیڈر بھی گناہ جیل میں ہیں اور آپ لوگ دونوں گوم رہے ہو اسیبنی اسیبنی کہہ رہے ہو یعنی ہمارے اب ہم نے کیا کر رہا ہے کیا ہم ہمارے پاس کیا آپشنے یہ ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دارتے میں اپنا فل وہ کریں دوسرا نہیں ہے کہ ہم اسیبنی میں کوئی آدم اتیماد لائے وہ ہمارے پاس سددی بہتر ہی نہیں ہے اور جس طرح ہو رہا ہے تیس طرح ہے کہ ہم روڈوں پہ نکلے اور کوئی توڑ پوڑ کرے کیا ہوگا توڑ پوڑ کا توڑ پوڑ کا دیتی جائے ہوگا کہ اور پرچے کٹیں گے اور مشکلات پہ لیں گے ہم کریں گے کانون ہو رہنگی ایک بات بالکل کلے رہے نہ پیچھے ہوں گی نہ اپنی موقع سے ہٹیں گے جنگ لڑنگے لیکن ہوش آواز اور کانون اور آئین کوئی دین کا انتظار تو نہیں کھا رہا ہے کوئی دین نہیں کسی بھی صورت میں اپنی موقع پہ کپروائی نہیں کریں گے ہمارا موقع کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی بلے دستی ہو سب کا یہ خیال ہے سب یہ ملک آئین کے مطابق چند ہے کانون کی بالا دستی ہو کسی کی خواہش کے مطابق یہ ملک نہ چلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کی ہو تو اس کی بنے ہم چاہتے ہیں یہ نکل جائیں تو بہت شکریہ سپیکر پر مائی ساتھ اسے کیسے ساماتے ہیں